کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقد ایمان تقاض جاوے جو کرنا ہے کر لے اسی موسیٰ دے نال کھڑے ہیں جا تو جو کرنا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں پتر تسی جو مرضی کرنا ہے کر لو اسی سعید بن خادم حسین رزویٰ دے نال کھڑے ہیں من سبا نبی جان تاجدار ختم نبوت عزت چاہتے ہو عزتوں والے جنازے چاہتے ہو تو عزت والے کام بھی کرو عزت والے کام رسول اللہ کی غلامی میں ہے نباز کی غلامی میں نہیں ہے زرداری کی غلامی میں نہیں ہے عمران کی غلامی میں نہیں ہے دنیا دار کمینوں کی غلامی میں نہیں ہے رسول اللہ کی غلامی میں ہے اور حضور غوثِ عاظم آپ گیارہ تاریخ کو صرف چاولوں کی دیگوں کے لئے گیارہ تاریخ کی محفل نہیں سجھواتے تھے کھیر کے لئے نہیں ہلوے کے لئے نہیں حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے گیارہ تاریخ کو درسِ قرآن دیا کرتے تھے کس کا اور صرف اپنی مرضی دہ نہیں سارے قرآن دہ درستہ کر دیں اور ایک ایک آیت کی چالیس چالیس تفسیریں کرتے تھے ابن جوزی جیسے جب آپ نے سنا تو اپنے وجدے میں آ کر کمیز پھار دی حضور گوست پاک کی تھی تیرہ پیر کی تھی کوئی خدا دہ خوف کی تا کرو اپنے پیرانوں کوئی تھوڑیں یہ بات حقیقت ہے کبھی بھی نہ ہمیں بابا جی نے یہ سکھایا ہے نہ ہی دین میں یہ ہے کہ آپ جی پیر صاحب آئیں میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جی پیر چمنے پیر ہم ہمیں بابا جی کہتے تھے جو آداب رسول اللہ کے تھے نا جو آداب میرے آقوں مولا کے تھے مولویوں اور پیروں نے اپنے بتائے کہ ساڑھے اچمو ساڑھی منو ساڑھے پیچھٹرو پیر دی توہین ہوئی گی تو تنسی گئے تو رسول اللہ دی توہین ہوئی گی کسی انہوں کے لیے غیرت ہی نہیں پیر کی توہین ہو تو لوگ آگ بھولہ ہو جاتے ہیں لوگ ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں حالکہ میں آپ کو ایک شریح مسئلہ بیٹھے علماء بیٹھے ہیں بتائیں جی کسی پیر سے اختلاف رکھنا کفر ہے نہیں ہے پیر کے خلاف بات کرنا کفر ہے نہیں ہے پیر کے خلاف ساتھ اختلاف ویسے تو حضور نے بھی فرمایا ہے میری امت کے علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے اختلاف رکھنا تو ہم بھی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں ابھی کوئی پیر چنگے راتے نہیں انہوں کبھی ابھی پیر صاحب مہربانی فرماؤ بھی بابا جی دے نقشے قدم دے چلو کہہتا سکتے ہیں اختلاف لیکن ہم صرف اختلاف بھی رکھیں تو ہم کافر ہم اختلاف بھی رکھیں تو ہم حرامی